رانہ صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے وہ تبدیلی وفاق میں بھی ہو سکتی ہے پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کا امپیکٹ کیا پڑے گا اس تبدیلی کا فائدہ کسے ہوگا نقصان کسے رانہ صاحب اگر تبدیلی ہونی ہے تو چہرے ہی تبدیل ہوئے ہیں ماضی میں بھی ہوتے رہے اس کا زیادہ فرق کیا کچھ پڑے گا اور وہ سینٹ الیکشن کی وجہ سے ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے سینٹ الیکشن کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ڈیلے کر لیا گیا تبدیلی دیکھیں یا سر ذہن میں رکھئے گا میں وہ تبدیلی نہیں کہہ رہا کہ ایک چھوٹا سا وزیر بدل گیا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا تین مشہیروں کو تبدیل کر دیا گیا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی عام سی تبدیلی یہ تبدیلی بڑی تبدیلی ہوگی دیکھیں مجھے نہیں پتا کون ہو سکتا ہو سکتا ہے کسی اور سوبے کا سی ایم بھی ہو ہو سکتا ہے کوئی سپیکر بھی ہو ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی انر تبدیل ہو جائے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بڑے ناموں میں سے کچھ چیز ہوگی ہو سکتا ہے وفاق میں ہو سکتا ہے بڑے 3, 4, 5 جو ہیں ٹاپ 6 ہیں ٹاپ 4 ہیں یا ٹاپ 5 ہیں ان میں سے کوئی تبدیلی ہو جائے لیکن میں آپ کو بتاہ رہو مارچ کا مہینہ جو ہے یہ کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس تبدیلی کی وجہ کیا اب یہ میں آپ کو کلیر کر دوں بہت سے ارکانیں اسمبلی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نراز کیوں ہیں کہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں ان سے پوچھا کہ آپ نراز کیوں ہیں تو ان میں سے اکثریت میں جو تھی وہ ان لوگوں سے نراز تھی جن کے ذمہ کوئی اور کام تھے جن کے ذمہ کام تھے کچھ ایک نے کہا جناب مجھے بتائے کہ میں آپ کہہ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے وزیراعظم صاحب مصروف ہے وہ ملک کو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں لیکن جناب فلا فلا جو شخص ہیں وہ میرے حلقے میں فلا شخص کو ابلائج کرتا ہے وہ میرے حلقے میں آتا ہے مجھے لفٹ نہیں کر آتا میں اسے ملنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ملتا نہیں ہے آپ نے فلا فانٹ جو ہیں فلا فلا کے ذریعے جا رہے ہیں تو پھر میں کیا کروں جب یہ شکایات کے ایک امبال لگتا ہے تو دو صوبوں کے بڑے اہم لوگوں کے عراقین اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے وزیراعظم سے ملاقات نہیں کی آج کل نہیں ہو گئے آج کل تو جناب ہر بندہ ملا سب نے دل کی براس نکال لی سب کو موقع ملا کہ میں بتاؤں کہ جناب میں کیوں نہ راز ہوں میں آپ کو یہ بالکل مصدقہ بات کہہ رہا ہوں اٹک سے ملنے والے ایک شخص نے کہا جناب آپ نے میرے حلقے سے میرے اٹک سے کسی فلاں کو وزیر بنا دیا کوئی بات نہیں مجھے اس میں بے اتراز نہیں ہے آپ نے کچھ کر دیا لیکن جناب فلاں شخص نے ہمارے ساتھ یہ یہ کیا کیا ہم آپ کی جماعت کے ممبر نہیں ہیں کیا ہم آپ کی جماعت سے الیکشن نہیں لڑے ہیں کیا ہماری وفاداری میں کوئی فرق ہے اگر ہم نے کسی جگہ کوئی بات کی ہے تنقید کی ہے تو اس کے بعد ہم پہ فلاں فلاں قدگن لگا دیا گیا میں آپ کو یہ بالکل کہہ رہا ہوں پھر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک ایمین ہے بڑے تغرے ایمین ہے انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی انہوں نے کہا جناب وزیراعظم صاحب آپ کے لئے تو ہم جان بھی قربان کر دیں گے لیکن ہمیں بتائیں ہمارے حلقے میں آکے فلاں فلاں قندے کیا کرتے رہے ہیں یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تین چار برے اسلام آباد بٹھائے ہوئے تھے انہیں کوئی روٹی کھانے کے لئے تن بلایا بات تھا بھئی لوگوں کی شکایات تھی اس کی ازالے کے لئے بلایا گیا تھا ازالہ کریں ان کا بھی رابطے تھیز کیوں میاں نواز شریف کے ہم آج بتا دوں جی آج کی بھری خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے مسلم لیگ نون کے اکی سرکان اسمبلی سے خود رابطے کی اکی سرکان اسمبلی ایسے ہیں جن کا میاں نواز شریف کو نام دیا گیا جنہیں کہا گیا کہ میاں صاحب آپ ذرا انہیں حوصلہ دیں آپ ان کو تفقی دیں آپ ان کے ساتھ خود بات کریں تو ہمارے حدشات ختم ہو جائیں گے اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے جناب ان اکیس لوگوں سے میاں محمد نواز شریف نے فون پہ بات کی اور میاں صاحب نے انہیں تفقی دی میاں صاحب نے انہیں کہا جناب کہ میں جلد لفظ کہا گیا کہ میں جلد واپس آ رہا ہوں اور اس مارچ کے بعد ہماری حکومت آنے والی ہے یہ دیکھیں ہر دلاسہ دوتا ہے نا کسی کو کہنے کا حق بھی ہے وہ کہہ بھی سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یاسر میاں نواز شریف کی آج آسفری زرداری صاحب سے تین دفعہ بات ہوئی میاں نواز شریف کی لونا فضل الرمان سے بات ہوئی میاں نواز شریف کی اختر منگل سے بات ہوئی یہ وہ رابطے ہیں جو میاں نواز شریف کے آج ہوئے ان رابطوں کے بعد میری اطلاع میرے پاس یہ ایک مصدد کا اطلاع ہے کہ صبح میاں نواز شریف اور شباز شریف میں رابطہ ہوگا جب شباز شریف وہاں ہوں گے اور تو شباز شریف کو کوئی خصوصی ہدایت دی جائے گی یہ ماں آپ کو بلک اور میاں نواز شریف نے یہ حکامات جاری کی ہیں کہ میں کل پولنگ شروع ہونے سے لے کر پولنگ کے خاتمے تک لمحہ پلہمہ مجھے اطلاع دی جائے اگر کوئی رکنی اسمبلی غیر حاضر ہو لیٹ آ رہا ہو تو اس کے لیے بھی مجھے بتایا جائے میری ٹیم اس کے بعد جائے گی اس کے بعد ساتھ بات لے گئے اور آپ کو ایک اور خبر دے دوں میاں نواز شریف ناجی کو ڈیوٹی لگا دی جن لوگوں پہ انہیں تھوڑا سا حدشہ ہے اس وقت جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کے گھروں کے باہر ان کے لوگ پہنچ گئے ہیں کہ جناب بہانہ نہ انہیں دیں انہیں لے کر آئیں اگر کوئی ایم این اے ہوسٹل میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کسی جگہ ہے کسی ہوتل میں ہے تو ہر جگہ پہ ایک اینا ایک شخص موجود ہوگا جو انہیں لے کر آئے گا سننے میں یہ بھی ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد اگر متوقع نتائج وفاقی حکومت کو موصول ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپوزیشن کو بھی ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے کسی کی ذمہ داریاں لگائیں ہیں دیکھیں جی آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بہت سی چیزیں ابھی کچھ رک چکی ہیں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو تھنڈے ہو گئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف شاید کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ اس الیکشن کو دیکھ رہی ہے اس الیکشن کو گزرنے دیں اس الیکشن کے گزرنے کے فوری بعد ہر وہ شخص جس نے جو جو غلط کیا ہے میں پھر وہ کہہ دوں لفظ غلط کیا ہے جن پر بہت سے الزامات ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی وجہ سے بچ جاتے تھے ان میں سے تئیس لوگوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں تئیس لوگ ہیں تئیس لوگ جن کی لسٹیں موجود ہیں جن کے پہلے تو سامنے لائے جائیں گے ان لوگوں نے یہ یہ کیا اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے بعد جن لوگوں نے خرید و فروہت کی ہے حکومت کے بعد اہم ترین شواہد آ گئے ہیں یہ جو ویڈیو آئی ہے جس طرح اس طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی تین ویڈیو اور آنی ہے وہ الیکشن کے بعد ہیں ہو سکتا صبح تک کوئی ویڈیو آجائے ہو تک صبح تک کوئی نئی خبر بھی آجائے جناب پہلی دفعہ ہوگا کہ خرید و فروہت کرنے والے جنہوں نے لیے اور جنہوں نے دیے دونوں جو ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ لکھ لیجئے گا اور یہ کاروائی ہیں بڑی سخت ہوگی میں نے کہا تئیس لوگ ہیں تئیس لوگ جو ہیں نا تو کیا اپوزیشن حکومت کی اس حکمت عملی سے باخبر ہے اپوزیشن تو اس وقت تک جتنے پیسے خرچ کر چکی ہے تو وہ تو اس مطمئن ہے کہ شاید کل ہم الیکشن جیت جائیں گے الیکشن جیتنے کے بعد حکومت اخلاقا طور پہ اخلاقی طور پہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی کریں گے دیکھیں ابھی تک تو جو جسے ہم کہتے ہیں کہ کنگ میکر ہیں اس نے تو اپوزیشن کو یہ ہی بتایا نا کہ آپ بے فکر ہو جائیں جس طرح بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ ہمارے ووٹ پورے ہیں اور ہم بالکل سب کو چینج کر دیں گے لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں یہ بالکل کلیر آپ کو بتا دوں کل ایسا نہیں ہو رہا کل ایسا نہیں ہو رہا کل بہت سے چیرے بے نکاب ہو رہے ہیں ہم نے اپنے صبح ٹی وی پہ بیٹھ جانا ہے صبح سے دیکھنا شروع کر دینا ہے پوری قوم جو ہے وہ انتظار میں ہے کل کون اپنا زمیر بیچتا ہے کون زمیر نہیں بیچتا کون حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے کون پیسوں کا ساتھ دیتا ہے کون کس چگہ پہ کیا کرتا ہے یہ تو کار نظر آ جائے گا لیکن میرے پاس جو مصدقہ اطلاعات ہیں جو میرے پاس مختلف ذرائع سے چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کے فوری بعد ایکشن ہونے اس الیکشن کے بعد ایکشن ہونے کوئی ایک اہم شخصیت نے اپوزیشن کو کوئی پیغام بھی پہنچایا کل کل ایکشن گزرنے دیں کیوں ساری چیزیں تھوڑا سا بتا تو دیں اپوزیشن کو یہ پیغام پہنچ چکے ہے کہ اگر آپ زیادہ تنگ کریں گے میں چلے بات کر دیتا ہوں اگر آپ کچھ غیر آئینی غیر قانونی کام شروع کریں گے اور آپ ایسی حد کرنے استعمال کریں گے جس سے بہت بڑا نقصان ہو تو پھر یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی میں آپ کو بالکل یہ کہہ رہا ہوں پھر یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی ہو سکتا ہے اسمبلیاں ڈیزولف کر دی گئیں اور اگر اس دفعہ اسمبلیاں ڈیزولف کر دی گئیں تو یا سر نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑاں دے آنگے یہ والا فکرہ ہوگا بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں بہت کچھ نہیں آئے گا اس لیے اپوزیشن کے اندر بھی اب یہ سوچ ہے کہ اگر آئندہ دوزارتہیس میں ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی کمپین جاری رکھنی چاہیے اور جیسا ہے ویسے چلنے دینا چاہیے اور ایک نورا کشتی جو ہے اسے ہونے دیں اسے نورا کشتی کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں یعنی کل تک کا انتظار کرتے ہیں کل جو نتائج منظر عام پہ آئیں گے دعا کرتے ہیں کہ کل جو بھی فیصل ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو یہ جو ویڈیو اس منظر عام پہ آ رہی ہیں اس کا بھی تدارک ہو سکے اور آئندہ کے لیے بہترین حکمت عملی ترتیب دی جا سکے